ایتینا محمد یا رب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم آج انشاءاللہ ہم سولو پارے کا چوتھا رکو اور سور مریم کا پہلا رکو اس کی میں تفسیر شروع کروں گا مختصر لفظی ترجمہ گریمر ہو چکی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یعین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہو زکریہ یہ سور مریم ہے مکی صورتوں میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالی نے بہت سارے پیغمبروں کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی سے تقریباً دو ہزار سال پرانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے اور اسحاق علیہ السلام عرض شام میں جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے جس پہ یہودیوں نے بیشتر علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پھر یعقوب علیہ السلام پھر ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے پھر وہاں ظلم ہوا موسیٰ علیہ السلام پھر مصر میں پھر فیرون کو اللہ نے غر کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ جہاد ہوا اور پھر دوبارہ فلسطین پہ بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہوا اور پھر دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام پیغمبر جنہوں نے دنیا کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا اور زبردست اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پانچ سو ساڑے پانچ سو چھ سو سال پہلے آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی حضرت مریم اور حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ ظاہر حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمران کی زوجہ تھی حضرت عمران کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ علیہ السلام میں میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں چونکہ سور مریم میں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرے سے سور مریم شروع ہو رہی ہے اور پھر آگے حضرت مریم اور عیسی علیہ السلام کا تو اس لئے میں نے مختصرا یہ نصب تھوڑا سا بیان کر دیا تاکہ آپ کے سامنے وہ پورا خاکہ دوبارہ آ جائے تو بیت المقدس کے قریب ہی ان کی آبادی تھی حضرت عمران بہت بڑے بزرگ تھے ان کی زوجہ کے ہاں اولاد ہوئی حضرت مریم کی اور آپ کی حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے خود اولاد نہیں تھی آپ بھی اللہ کے پیغمبر تھے تو زکریہ علیہ السلام کے تذکرے سے اللہ تعالی نے سور مریم کو شروع کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً چھ سو سال پرانا واقعہ ہے کافہ آئین صاد ذکر رحمتی ربک عبدہو زکریہ زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریہ پر ہوئی اس کا تذکرہ ہے یعنی یہ جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں اس میں تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو تیرے رب کے بندے یعنی زکریہ پر تیرے رب نے کی رحمت وہ رحمت کیا تھی جب زکریہ نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا چپکے سے پکارنے کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ زکریہ علیہ السلام اگر کھلے عام دعا مانگتے لوگ استحضا کرتے کہ اس بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بانج ہو کسی کو اولاد نہیں ملتی تو آپ کیسی دعا مانگ رہے اللہ تعالی سے یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ دعا میں اصل یہی ہے کہ خفیہ مانگی جائے جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے ادعو ربکم تضرعون وخفیہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو تو خوب سمجھ لیں دعاوں میں جو چھکو پکار کا ایک رواد چل پڑا ہے کبھی کبھی جہری دعا کرا دینا تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو تو تو ٹھیک ہے لیکن اس کا معمول بنا لینا اور اس کو افضل سمجھنا یہ ٹھیک نہیں زکریہ علیہ السلام نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا اور یہ آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی نا وہ بھی آہستہ اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی دعا کا تذکرہ ہے آہستہ آواز سے دعا کی فضیلت ہے تو آمین بھی دعا ہے آمین کا مطلب اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے تو یہ بھی تو ایک دعا ہے اور جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے آمین زور سے پڑھی ہے تو وہ تعلیم کے لیے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی پڑھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر میں جہرن قرآت بھی کی ہے تو اب اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ زہر کی نماز میں آپ جہرن قرآت شروع کر دیں تو اس کی تمام حضرات یہی تعبیل کرتے ہیں تعلیم ناس کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں زہر کی نماز میں میں تلاوت کر رہا ہوں زہر کی نماز میں تو وہاں بھی یہی ہے کہ جو نبی نے زور سے آمین کہی اس کی وجہ تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے ورنہ دعا میں اصل یہی ہے کہ آہستہ ہو تو آمین بھی اسی دلیل سے آہستہ آواز سے جو بعض فقہ قائل ہیں اس کی دلیل بھی یہی قال رب انی وہن العظم منی زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب وہن العظم منی میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں واشتعل الرأس شعیبہ میرے سر کے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں ولم اکم بی دعائی کا رب شقیہ لیکن اے اللہ میں تیری پکار سے کبھی بھی محروم نہیں رہا شقی نہیں رہا بدبخت نہیں رہا میں نے بتایا تھا نا شقی کا ترجمہ اردو میں تو بدبخت کیا جاتا ہے لیکن نامراد زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا نامراد یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تُس سے دعا مانگی ہو اور تُو نے میری دعا کو قبول نہ کیا ہو تو زکریہ علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا اور اپنی بیوی کے بانج ہونے کا حوالہ کیوں دیا اس لیے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ اسباب کے دنیا میں ایسی دعا مانگنا یہ اقل سے بعید ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے دعائیں بھی عام طور پر وہ کی جاتی ہیں جن کا کوئی سبب ہو اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص دعا مانگے اللہ اس پتھر کو سونا کر دے تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی بیعدبی ہے اللہ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ پتھر کو سونا نہیں کرتے لیکن زکریہ علیہ السلام تو اسلام اس کے باوجود ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو اسباب کی دنیا میں جس کا قبول ہونا عام طور پر قبول ایسی دعا ہوتی نہیں ہے بوڑھے بھی ہو گئے اور بیوی بانج بھی ہے اور بوڑی بھی ہے تو اولاد نہ ہونے کے تمام اسباب ہیں لیکن اس کے باوجود زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں گویا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے تو میرا اور تیرا معاملہ عام لوگوں سے ہٹ کر رہے ہیں وَلَمَّكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةِ اللہ میں تیری دعا سے کبھی نامراد نہیں ہوا تو اس لیے میرے ساتھ جو تیرے معاملات ہیں اس کا تجھے واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَةِ اب اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے آپ کے ساتھ معاملات بڑے عجیب ہیں اور آپ کی دعائیں بھی خبول ہوتی رہی ہیں آپ کا گھرانہ بھی بڑا ایک مبارک گھرانہ ہے لیکن ایسی کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی کہ وہ عمر جس میں کبھی بھی کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو ایسی عمر میں آپ کوئی اور چیز اللہ تعالی سے مانگ لیں اولاد ہی مانگنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ اشکال تو بھارال ہوتا ہے نا اس کا جواب زکریہ علیہ السلام اگلی آیت میں دے رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ اے اللہ میں اپنے بات اپنے رشتداروں سے ڈرتا ہوں کیا مطلب اس کا دیکھیں پیغمبر کبھی کسی دنیاوی چیز کی لالچ اللہ تعالی سے نہیں کرتے اگر دنیا کی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد آخرتی ہوتا ہے جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے باشاہت مانگی مقصد تھا تیرے دین کو دنیا میں نافذ کروں گا میں تو یہاں بھی زکریہ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ میرے جو رشتدار ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد خوف اس بات کا ہے کہ دنیا میں غلبہ چونکہ کفر کا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بے دینی کی طرف مائل ہو جائیں اور میرے ہمارے خاندان میں جو ایک رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی کی جو دین پر مضبوطی سے قائم ہیں ہمارے خاندان کے لوگ تو ایسا نہ ہو کہ یہ دین سے دور ہو جائیں تو میری اولاد ہوگی اور نیک سالے اولاد ہوگی اللہ سے پہلے سے نیک سالے اولاد مانگوں گا تو کم از کم میرے خاندان میں دین کا سلسلہ جاری رہے گا تو یہ جذبہ ہے کہ میری تو اولاد ہے نہیں اور جو دوسرے شاگرد ہیں یا دوسرے میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کے حالات کو دیکھ کر پورا اتمنان نہیں ہے کہ یہ دین پر قائم رہیں گے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں لہذا انی خفت الموالی امی ورائی اللہ میں اپنے بعد اپنے رشتداروں سے ڈرتا ہوں وکانتی مراتی آقیرن اور میری بیوی بانج ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے مزید کوئی رشتے بھی پیدا نہیں ہوں گے اب کہ جن سے میں توقعات لگاؤں فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَعَ پس تو مجھے ہبا کر دے ہدیعہ میں دے دے گفت میں دے دے اپنی طرف سے ولیعہ کوئی والے وارث ولیعہ کے بہت سارے معنی ہیں ولیعہ اصل میں دوست کو کہتے ہیں جو بھی آپ کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یعنی مجھے کوئی میرا ہم مشرب دے دے دوست آپ کے نظریے پر ہوتا ہے آپ کی سوچ دوست کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے تو ولیعہ کا یہاں مطلب کیا ہو گئے کہ جو جیسا دیندار میں ہوں اور جس مذہب پہ میں چل رہا ہوں جس مشرب جو میرا مشرب ہے تو اے اللہ مجھے اسی جنس کا مجھے اولاد چاہیے اسی طرح کی مجھے اولاد چاہیے اور وہ اولاد کیا کرے گی یہ عریثونی جو میری والے وارث ہوگی علم دین میں پیسوں کی وراثت یہاں قطن مراد نہیں ہے اس پر پوری امت کا اجمعہ کہ پیغمبروں کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میری جو اتنی جائدادیں ہیں تو اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میری رشتدار ساری جائدادیں کھا جائیں گے جیسے بڑے بڑے وڈیروں میں دیکھا ہے کہ وہ اس لیے بھی اولاد کی ان کو طلب ہوتی ہے کہ ہماری کروڑوں کی جائدادوں کا والے وارث اگر ہمارے اولاد نہ ہوئی تو بھائی بہنوں میں جائدادیں تقسیم ہو جائیں گی تو اس لیے وہ اولاد چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں قطعا وہ مراد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیغمبروں کے حالات سے ان کے قرآن میں جو واقعات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی دوسری بات صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ہم جو پیغمبروں کی جماعتیں وہ درہم اور دینار یعنی دولت کا کسی کو وارث بناتے ہی نہیں ہیں ہم صرف علم کا وارث بناتے ہیں تو اسی وجہ سے پیغمبروں کے جو اگر کچھ مال چھوڑ کے بھی دنیا سے جائیں تو وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا اللہ نے پیغمبروں کو اس معاملے میں دوسرے امتیوں سے بلکل ممتاز رکھا ہے جائداد اور وراثت امتیوں کی تقسیم ہوتی ہے باپ کا اتنا حصہ ماں کا اتنا حصہ بیوہ کا اتنا حصہ اولاد کا اتنا حصہ لیکن پیغمبروں کی وراثت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی وہ ساری کے ساری بیت المال میں جاتی ہے غربہ اور مساکین میں تقسیم ہوتی ہے جو بھی انسانی کی خیرخواہی کے کام ہے ان میں تقسیم ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پر پوری امت کا اجمع ہے کہ یہاں زکری علیہ السلام کے وراثت سے مراد ہے جو میرا وارث بنے علم ہے دین میں تو جو علم تو نے مجھے حلال و حرام کا دیا ہے اور جو تقویٰ تو نے مجھے دیا ہے اے اللہ میں چاہتا ہوں میرا وارث کوئی پیدا ہو یہ تقویٰ اور یہ علم وہاں ٹرانسفر ہو یاریثونی ویاریثو من آل یعقوب اور آل یعقوب کبھی وارث ہو تو نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدے کیے تھے کہ ان کی اولاد میں تو دین کو جاری کرے گا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں دین جاری ہوا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ان کی اولاد میں دین جاری ہوتے 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 یہ سلسلہ مجھ تک پہنچائے اب میرے اولاد نہیں ہیں تو میرا تو سلسلہ رک گیا یہاں پہ تو جو ابراہیم علیہ السلام سے تو نے وعدے کیے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد سے بھی ہوں اس لیے بھی مجھے اولاد چاہیے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيَةً اور اے اللہ تو اے میرے رب تو اس کو بنا دے رزیہ یعنی مرضیہ مرضیہ کا مطلب پسندیدہ بنا دے اپنی عذر میں کیونکہ میرا مقصد اولاد سے صرف دل بہلانا نہیں ہے میرا مقصد اولاد سے کاروبار کو سنبھالنا نہیں ہے تو میرا مقصد اولاد سے یہ کہ علم کا وارث بنے تو وہ جب ہی بنے گا جب وہ تیری مرضی کے مطابق ہوگا یعنی دین پہ چلنے والا ہوگا نیک اور صالح ہوگا تو اولاد بھی چاہیے اور نیک اور صالح اولاد بھی چاہیے یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی قرآن میں ہے نا سورہ عالی امران میں کہ محراب میں زکریہ علیہ السلام کو ندا کی گئی فرشتوں کی طرف سے کیا دعا کی قبول کی گئی اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام اے زکریہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بِغُلَام ایک لڑکے کی اسمہ یحیٰ جس کا نام یحیٰ ہوگا اللہ نے براہ راس نہیں بلکہ یہ جبریل کے ذریعے بشارت دی تھی تو ظاہر ہے جبریل جب پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ ہم نے کہا زکریہ سے لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ اور ایسا مبارک بچہ ہے کہ اے زکریہ ہم نے اس سے پہلے ان صفات کا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا میں نے بتایا تھا نا کہ ترجمے میں اس کے دو تفسیریں ایک تو یہ کہ اس نام کا کوئی نہیں لیکن زیادہ راجع قولی ہے کہ ان صفات کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی سارے پیغمبر اچھی صفات پہ دنیا میں آئی ابراہیم علیہ السلام بھی عیسی علیہ السلام بھی عیسی علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے دعوت علیہ السلام تو یہ کیا بات ہے ان میں کونسی ایسی خاص بات تھی تو اس کا تذکرہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ یحیی علیہ السلام کو تین صفات ایسی دی گئی ہیں جن میں بہت زیادہ کمال پیدا کیا گیا ہر اچھی صفت پیغمبر کو دی جاتی ہے لیکن ہر پیغمبر میں کا کوئی خاص امتیازی وصف ہوتا ہے جو انہیں دوسرے پیغمبروں سے ممتاز کرتا ہے جیسے موسی علیہ السلام کلیم اللہ تھے کلیم ہونا آپ کی ایک صفت تھی یہ مقام اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے یہ جو وصف ہے یہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا آدم علیہ السلام تمام انسانوں اور تمام پیغمبروں کے والد ہیں اللہ علیہ السلام زبیح اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں یہ صفت اللہ نے کسی کو نہیں دی تو اسی طرح اللہ نے یہی علیہ السلام کو تین صفات جن کا قرآن میں تذکرہ ہے تین وہ صفات ہیں جن کا اس موقع پہ تفسر آئے اور دو صفات ہیں جن کا سورہ آل عمران میں تفسر آئے وہ تین صفات کیا ہے جو آگے آ رہی ہیں ایک صفت کیا ہے حنانم ملدنہ حنان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم دل اور نرم دل تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے بچے تھے کہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرم دلی رکھی تھی نرم دل کیا ہوتا ہے کسی کی تھوڑی سی مصیبت کو دیکھ کے اس پہ ترس آ جانا رحم آ جانا اللہ کی بھی یہ صفت ہے نا رعوف رعفت والا تو مظلوم پہ بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو جانا اور زکاة کا مطلب پاکیزہ پاکیزہ کیا مطلب اخلاق کے لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ذرہ برابر حسد کا شائبہ بھی نہیں کسی سے بغض کا شائبہ بھی نہیں کینہ تکبر اور یہ جو باطنی صفات برائیاں ہوتی ہیں ان سے بالکل پاک اور اخلاق حمیدہ میں کمال درجے تک پہنچے ہوئے یہ مطلب ہے زکاة کا یعنی بہت زیادہ پاکیزہ طبیعت کے وَكَانَا تَقِيَّا اور تھے پرہیزگار یعنی دو صفات جو تھی ان کا تعلق ہے دل سے حنان اور زکاة کا اور تقیہ کا تعلق ہے عمل سے عمل میں بھی بہت زیادہ پرہیزگار یعنی شبہات سے بھی بچنے والے ایک ہوتا ہے نا یعنی تقوی کے عالی مقام پر ذرا سا پتہ چل جائے کہ اس عمل میں اللہ کی ناراضی تو دور کی بات اللہ کی ناراضی کا شائبہ بھی ہے اس عمل سے بھی دور رہنے والے یہ عملی آپ کے اندر یہ ایک صفت تھی اور سورہ آل امران میں کہہ سیدن وحصورن کہ سید بھی تھے حصور بھی کیا مطلب سردار اللہ نے آپ کو ایسی صفات سے نوازہ تھا کہ سرداری آپ کے لائق تھی لوگ آپ کو سردار بناتے اور حصور کا مطلب اب حصور کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ کہ عورت سے اجتناب کرنے والے حصور حصر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا یعنی حیاء کا اتنا زیادہ غلبہ تھا آپ میں کہ عورت کی طرف جو ایک طبعی طور پر طبیعت مائل ہوتی ہے اس میں حیاء بہت زیادہ رکاوٹ تھی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی لحاظ سے کمزوری تھی پیغمبر اس قسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں تو مردانہ وجاہت یا مردانہ لحاظ سے جو انسان میں قوت اور طاقت ہوتی وہ تو علاوجہ کمال تھی لیکن حیاء کا غلبہ اور خدا کے خوف کا غلبہ اور جو ہے حیاء کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ عورت کی طرف میلان نہیں تھا اب اس کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے کہ عورت کی طرف میلان نہ ہونے کا کیا مطلب بعض لوگ تو اس طرف گئے ہیں کہ نکاح کی رغبت بھی نہیں تھی لیکن راجع قولی ہے کہ ایسا نہیں ہے نکاح کی رغبت کا ہونا یہ تو پیغمبروں میں ایک صفت ہوتی ہے نکاح کی ہے مطلب کہ نامحرم عورت کی طرف تو عام لوگوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ کوئی نامحرم عورت جب جا رہی ہو خوبصورت عورت ہو دیکھنے کا دل کرتا ہے لیکن وہ خدا کے خوف سے نظر جھکا لیتے ہیں لیکن بعض لوگ تقویے کے ایسے عالی مقام پر ہوتے ہیں کہ حیاء کا اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں وسوسے کے درجے میں بھی میلان نہیں ہوتا جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا سورہ یوسف میں کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا اور یوسف کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا تو میلان پیدا ہونے ایک نیشنل چیز ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے اس میلان پر خدا کے خوف کی وجہ سے قابو پا لیا لیکن یحییٰ علیہ السلام کی طبیعت ایسی تھی کہ میلان بھی پیدا نہیں ہوتا غیر محرم کی طرف تو یہ اللہ نے آپ کو ایک کمال کی صفت عطا فرمائی تھی اب حصوراً یا تو ایک الگ صفت ہے یا تقیہ میں ہی داخل ہے وہ تو اگر ایک الگ صفت مانے تو وہ چوتھی صفت ہو گئی اور اگر تقیہ کے مفہوم میں ہی داخل کریں تو تقیہ ہی کے کمال یہ ہے کہ حصور ہو جائے انسان اور غیر کی طرف جہاں ذرا سبی گناہ کا شائبہ بھی ہو اس طرف وسوسے کے درجے میں بھی اس چیز کا خیال نہ آئے تو یہ اللہ تعالی نے آپ کو الگ صفات سے نوازا تھا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَيْهِ اور اسی تقویے کے تکمیلات میں سے یہ تھی یہ بات ہنان اور زکاة میں نے بتایا نا دل کی صفات اور تقیہ کے مطلب جو عملی صفات تھی تو ان عملی صفات میں تقویہ تھا اور اس تقویے کا ایک مظہر یہ بھی تھا اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ دعا مانگی زکریہ علیہ السلام نے اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اس صفات کا اس سے پہلے میں نے پیدا نہیں کیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامِ زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہو جائے گی وَكَانَتِ مرَأَتِ عَاقِرًا میری بیوی تو بانجھ ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِيْتِيَا اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ تُو نے مجھ سے اولاد کا تو وعدہ کر لیا خوشخبری مل گئی اس کی صورت کیا ہوگی کوئی فرشتہ مجھے اولاد لاکے گود میں میری زوجہ کی گود میں رکھ کے چلا جائے گا کیونکہ اس بڑھاپے میں حمل تو ٹھہرتا نہیں ہے نہ میرے اندر زوجہ سے مقاربت کی قوت اور طاقت ہے اور نہ میری زوجہ کو جو ایک جوان عورت کو حیز آتا ہے منسز آتے ہیں وہ بھی نہیں آتے تو اس میں تو اولاد کا امکان اسباب کی دنیا میں ختم ہو گیا اب تُو نے جو وعدہ کیا ہے تو اس کی صورت کیا بنے گی یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کا شوق اتنا تھا نا کہ جب کوئی آپ سے وعدہ کر لے یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا آپ کو اولاد مل جائے گی تو زکریہ علیہ السلام کو تسلیح ہو جانی چاہیے تھی بیٹھ جاتے ہیں بس جیسے اللہ دینا چاہے گا دے دے گا پھر اللہ سے سوال کیوں پوچھ رہے گا کیسے ہوگی اس کا جواب یہی ہے کہ جب کسی چیز کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انسان کو اور خوشخبری ملتی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آنا ہے کہ اللہ اس کی کیا صورت ہوگی یہ کیسے ہوگا یہ نیچرل ہے اور پیغمبروں کا اللہ سے تعلق ہے لہذا زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ انا یکون ہی غلام میرے اولاد ہوگی کیسے وقانتی مراتی آخرن بی بی بانج بھی ہے اور میں بھی بڑھا پہ کی انتہا کو پہنچ گیا اب کوئی فرشتہ لاکہ ہمیں بچہ دے گا پکڑائے گا یہ کیا صورت بنے گی تو قالا کذالک اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح ہوگا تجھے اولاد ملے گی کیسے ملے گی اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جیسے اولاد سب کے ہوتی ہے ایسے ہی تجھے ہوگی یعنی تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوگیا بی بی بانج ہوگی اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے ہی اولاد ہوگی جیسے نیچرل طریقہ اولاد کے پیدا ہونے کا ہے کیوں وَقَدْ بَلَغْتُ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُنُ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے یعنی تو تو یہ اشکال کر رہا ہے کہ میں بڑا اور بی بی بانج تو یہ تیرے لیے عجیب بات ہے میرے لیے عجیب بات نہیں ہے ہوا عَلَيَّ حَيِّنُن یہ سب کام مجھ پر بہت آسان ہے کہ عورت بانج ہو اور شوہر بڑا ہو پھر بھی میں اولاد دے سکتا ہوں اور اس کی دلیل کیا ہے وَقَدْ خَلَغْتُ اے زکریہ اس سے پہلے میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے وَلَمْتَكُ شَيْعَ اور تو کچھ بھی نہیں تھا پانی کا ایک قطرہ تھا جس سے میں نے تجھے بنا لیا تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے وہ بڑاپے میں اولاد نہیں دے سکتا تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کوئی آسوان سے فرشتہ نہیں آئے گا ایسے ہی ہوگا جیسے سب کے اولاد ہوتی ہے اب زکریہ علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے کیونکہ اب زکریہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا بھئی بیوی کو حمل ٹھہرے گا اور اولاد ہوگی رب جعلی آیا اے اللہ کو یہ علامت بتا دے کیونکہ پہلے زمانے میں نہ الٹرا ساؤنڈ ہوا کرتا تھا اور نہ کوئی جدید آلات تھے جس سے حمل کا پتہ چلتا تین تین چار چار مہینے کے بعد جا کے جب بچے کا ایک پیٹ میں وزن ہوتا تو عورت کو احساس ہوتا زکریہ علیہ السلام اتنے خوش تھے اور اتنی اولاد کی طلب تھی آپ کو کہ گویا کہ مچلنے لگے اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی بیوی کو حمل ہوگا آپ کے اولاد ہوگی تو اور ہم سے تسلی کر کے بیٹھ جاتے لیکن نہیں 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 اللہ مجھے نشانی بتا دے یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ عبدیت کا تخاظہ ہے اللہ کے سامنے استغنا کرنا یہ عبدیت کے خلاف ہے بڑوں کے سامنے استغنا کرنا یہ بھی ایک تکبر ہے تو جب کوئی بڑا آپ کو گفت دے رہا ہو تو آپ کو چاہیے آپ خوشی کا اظہار کریں آپ اس اغنا نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا تو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ وعدہ پورا کریں گے تو جب آپ پورا کرنا ہو تو مجھے بتا دیئے گا آپ جب عید کا دن ہوتا ہے اور بچے عیدی کے لیے مچلتے ہیں بھاگتے ہیں آپ کے پیچھے تو ماں باپ کو یہ عمل اچھا لگتا ہے بچوں کا جب آپ کوئی گفت دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ماں باپ کو کہ بچے اس پہ خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل اچھا لگتا ہے کہ میں جب کسی بندے کو نعمت دوں تو وہ خوشی کا اظہار کرے تو زکریہ علیہ السلام فوراں کہنے لگے رب جلی آیا اللہ کو یہ علامت بتا دے مجھے جب میری بیوی کو حمل ٹھہرے مجھے پتا چل جائے تاکہ میری خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو اللہ نے فرمایا اے زکریہ تیری نشانی یہ ہے دیکھیں اللہ کی جب رحمت ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی زکریہ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کرتے جا رہے ہیں آیا تک اللہ تک اللی من ناس تیری نشانی ہے کہ تُو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا سلاسہ لیال سویہ مکمل تین راتیں یعنی آپ کی زبان بند ہو جائے گی بولنے کی طاقت اللہ آپ سے چھین لے گا تو جب بولنے کی طاقت اللہ چھین لے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زوجہ کو حمل ٹھیر کیا ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے فَخَرَجْ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ حضرت زکریہ علیہ السلام مسجد اقصہ میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے وہاں محراب سے نکلے فَأُوحَا إِلَيْهِمْ اور لوگوں کو اشارے سے کہنے لگے کیا مطلب اللہ نے آپ کی زبان بند کر دی اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آ گئی ہے اور لوگوں سے کیا کہنے لگے اَنْ سَبِّحُ بُقْرَةً وَعَشِيَا لوگوں اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی انبیاء کی عادت ہوتی ہے نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کو خود بھی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کی حمد و سنا کرو جب مکہ فتح ہوا کتنی بڑی خوشخبری تھی تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اِذَا جَاءَ نَصُلُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اے نبی آپ اللہ کی حمد و سنا کیجئے اور اس کی پاکی بیان کیجئے تو جتنے بھی اہل اللہ ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی خوشی ملتی ہے خود بھی اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں لوگوں کو بھی اور جو بے دین لوگ ہیں جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے وہ شراب و کباب کی طرف جاتے ہیں وہ غیر سنجیدہ حرکتوں کی طرف جاتے ہیں تو زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اَنْ سَبِّحُ بُقْرَتَوْ وَعَشِيَّ لوگو اللہ کی پاکی بیان کرو صبحو بھی اور شام بھی یعنی کسرت سے اللہ کا ذکر کرو یا یحیٰ خضل کتاب بخوا حضرت زکریہ کے اولاد ہوئی اور یحیٰ علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے سات سال کا جو بچہ ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اس میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو تھے بچے مگر جب سن شعور کو پہنچے کچھ نہ کچھ آپ میں شعور پیدا ہوا تو اللہ نے یحیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا خوضل کتاب بقوا اے یحیٰ اس کتاب کو جس کو تورات کہا جاتا ہے جو اللہ نے موسیٰ پہ نازل کی اس وقت تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی اس کتاب کو قوت سے تھام لیں آپ نے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے اس کتاب پہ کیوں آپ کے باپ کی آپ وسیعت ہو آپ کے باپ کو میں نے بطور تحفہ میں آپ کو دیا ہے لہذا آپ نے تورات کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بچپن میں ہی علمتہ کر دیا تھا بلوغت سے پہلے ہی اللہ نے علمتہ کر دیا بعض نے یہاں حکم سے مراد نبوت لی ہے وہ بھی ایک مضبوط قول ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ نے نبوت دے دی عام طور پر پیغمبروں کو نبوت چالیس سال میں ملتی ہے لیکن یحیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اور بعض مفسدین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں نبوت مراد نہیں ہے بلکہ علم مراد ہے سمجھ بوج مراد ہے علم سے مراد بھی سمجھ بوج بعض بچے بچپن میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ان میں حق اور باطل صحیح اور غلط میں تمییز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے آج بھی ایسے علماء کے واقعات ہیں کہ جب آپ ان کی صیرت پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ان میں بچپن سے ہی اللہ نے بہت زیادہ سمجھداری پیدا کی تھی بچوں میں بھی آج بھی یہ دیکھنے میں فرق نظر آتا ہے لیکن یحیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم اتا کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے آپ میں رحم دلی پیدا کی وزاکاتا اور آپ کو بہت پاکیزہ بنایا یعنی اخلاق کے اعتبار سے وکانا تقیہ اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے یعنی بچنے والے گناہوں سے اللہ کے خوف سے گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والے تھے وبرمی والدہی اور آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے اللہ نے بطور گفت کے دیئے نا تو وہ اولاد جو ماں باپ کو ستانا شروع کر دے وہ تو عذاب بن جاتی ہے تو باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا سخت طبیعت کے اور نافرمان نہیں تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور اللہ نے اس وقت ہی اعلان کر دیا کہ ان پر سلامتی ہو جس دن یہ پیدا کیے گا یعنی ہر قسم کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن ان کی موت واقع ہوگی اس دن بھی یہ شر سے محفوظ رہیں گے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی اللہ ان کو شر سے محفوظ رکھے گا تو تینوں موقعوں پر ان پر سلامتی یہ بہت اہم رکوع ہے اور اس میں میں تو جب یہ تلاوت کرتا ہوں نہ توکل نہ اولاد کو دین پر چلانے کی فکر بس دولت پیسہ دولت پیسہ دولت پیسہ تو کیسی پیغمبروں کو فکریں ہوا کرتی تھی کہ یہ دین ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہو کسی طریقے سے اللہ ان سے دین کا کام لے پورے رکوع کا جو ایک مین آئیڈیا ہمیں ملتا ہے جس کو سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں وہ انتہائی اہم جو پیغام مل رہا ہے دیکھیں قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ کو واقعہ سنانے کے لیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو اس کے اور جن دن پہلووں کو ہائلائٹ کر رہا ہے وہ تمام پہلو ان میں بہت بڑا سبق ہے مثال کے طور پر قرآن نے یہ کہہ دیا یہایی علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو یہ کوئی محاذر خبر دینا نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کی نظر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یحیی علیہ السلام کی اس صفت کو کہ اللہ پہلے یحیی علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے پھر ان تعریفوں کی وجہ بتا رہا ہے کہ دیکھو زکریہ علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور میں نے اس صفات کا بچہ پیدا کیا کہ جو نرم دل تھا جو پاکیزہ طبیعت کا تھا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اس کا مطلب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ بڑے بڑے لوگوں نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں اپنے والدین سے آج تھوڑا سا آپ دیکھ لیں نا لوگوں میں تکبر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ جو دہاتی اور گمار ماں باپ ہوتے ان کو بھولتے ہیں وہ تو اس سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے نا کہ پیغمبروں کو کتنی کوشش ہوتی تھی اور عیاشیاں ان کو کرائی جا رہی ہیں اب تو آپ حالات دیکھ لیں کہ بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے لڑکوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے میں اس گیترنگ میں بھیجا جا رہا ہے کہ براؤٹ مائنڈڈ بنیں گے وہ اپنے ساتھ بچوں کو سینما گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے تو اللہ تذکر ذکر نہیں کرتا تو ایسے مبارک لوگوں کے اللہ تذکر ذکر کرتا ہے تو اس کا جو ہمیں بنیادی سبق اس رکو سے ملتا ہے اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نمبر دو اس کی دینی فکر کرنا اور یہ چاہنا کہ میری ساری علوم میری اولاد میں ٹرانسفر ہو اس کی فکر کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذکر و رحمتی رب میں میں چند پوائنٹ کی باتیں ان کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ اللہ نے اولاد کے عطا کرنے کو اپنی بہت بڑی رحمت قرار دیا ہے تب یہ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی بڑی رحمت ہوئی ذکریہ پر آہم اس رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا رحمت ہوئی تھی اللہ نے نیک سالے اولاد دے دی تھی تو اس سے بدا چلتا ہے کہ اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ مخورتو بھی کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کا وجود اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ سے قربانی علیہ تو نوازہ کیسے اولاد عطا فرمائی حضرت آل عمران کی اللہ نے صفات ذکر کی نوازہ کیسے حضرت مریم عطا کی حضرت مریم کو اللہ نے کیسے نوازہ عیسہ بن مریم عطا کی تو اولادوں کے ذریعے اللہ نوازتا ہے اپنے نیک بندوں کو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے یہاں اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو تو نیک اولادیں ملی تھی تو ہمیں کیا پتا کہ ہماری اولاد نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھیں ان کو یقیناً پہلے سے اللہ نے بتا دیا کہ نیک اولاد ملے گی ہمیں نہیں پتا تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی کسرت کا حکم دیا ہے اور قرآن میں بیان کیا اللہ نے لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لئے زیادہ کارامت ہوگی تو اس لئے اسلام میں جو کسرت اولاد کی ترغیب ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جب زیادہ اولاد ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً ایسا نکلے گا جو آپ کی امید ہے کہ آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہوتا کہ تمہیں ایک بچہ دوں گا اور وہ بہت عالی صفات کا ہوگا تو آپ نسل رکھ لیتے لیکن ہمیں نہیں پتا اس لئے قرآن کہنا لا تدرونہ ایہم اقرب لکم نفع سوری نسا میں اللہ کی ارشاد تو میں نہیں پتا کہ تمہاری اولاد میں کون تمہارے لئے زیادہ کارامت نکلے میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھیں اور سنے بھی ہیں کہ ایک عالم کے کئی اولادیں ہوئیں کوئی اولاد بھی ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلی لیکن اللہ نے ایک ایسا بچہ دے دیا جس نے ان کی علوم کو آ کے منتقل کیا آپ یوسف علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے اور تیرہ بیٹے تیرہ بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے تو آخری دو بیٹے اس میں کام کے نکلے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھا یوسف علیہ السلام اور بنی آمین باقی نو کے نو بیٹے سوری گیارہ کی گیارہ بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہونے کی باوجود بھی اس پائے کے نہیں تھے جیسے باروے نمبر اور تیرہوے نمبر پہ پیدا ہونے والے بنی آمین اور یوسف علیہ السلام تھے ایک تیرہوے نمبر پہ پیدا ہونے والے بیٹے نے کیسا یعقوب علیہ السلام کا نام روشن کر دیا کہ ان کے نام پہ پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی اس لئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں میں کون سا ایسا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ محبوب نکلے اور ہمارے نام کو اور ہمارے کام کو قیامت تک وہ زندہ رکھے تو اس لئے اولاد کی کسرت یہ شریعت میں پسندیدہ ہے اس آئیس سے ہمیں اس رکوع سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے دوسرا اس میں ہمیں ایک نقطے کی بات یہ پتا چلتی ہے کہ دعائیں خفیہ مانگنا آجزی کے ساتھ مانگنا یہ زیادہ سواب ہے تیسری بات یہ یہ کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کو تمام قسم کے واسطے دیے جائے اس کی ریزن بھی بتائی جائے جیسے زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں دیکھیں اللہ سے مانگنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ انسانوں سے مانگتے ہیں کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کیسے اس کو مختلف قسم کے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے جب آپ اللہ سے دعا مانگیں زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے پیچھے رشتدار ہیں مجھے خطرہ ہے کہ وہ بے دین ہو جائیں گے اور میں تجھ سے دین کی خاطر اولاد مانگ رہا ہوں میں تجھ سے پیسوں کے لیے اولاد نہیں مانگ رہا تو یہ واسطے اللہ کو دینے چاہیے اس سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محیر العقول واقعات ہوتے ہیں زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو اولاد ملی دوسرے مقام پر قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی حیران ہوئے کہ کیسے اولاد ملے گی تو اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں زکریہ اور اس کی زوجہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے یہ ایسا خاندان تھا مبارک اس لئے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بڑھاپے میں اولاد تو وہاں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کبھی تم اللہ والے لوگ ہو تو اللہ کی تم پہ خصوصی رحمتیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک سبق کہ ہمیں اپنے گھر میں تلاوت کا نماز کا تحجد کا صدقات و خیرات کا جو نیکی کے کام ہیں ان میں ایک دوترے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اگر ہمارے گھروں کا یہ محول ہوگا تو اللہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ دوسروں سے ہٹ کر ہوں گے اسباب کے بغیر اللہ ہمیں رسم وحیہ کرے گا اور ایسے ایسے کام اللہ بنائے گا جو عام لوگوں کی نظر میں جس کا تصور نہیں ہے یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں چوتھی بات اس میں اللہ کی قدرت بھی پتا چلتی ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی اولاد اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگی اور میرے لیے بہت آسان ہے آج ملحد لوگ ایتھیس لوگ فضول لوگوں کی طرح بلکل ایک بے وقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی سائنسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے تو پہلی دفعہ زندہ ہونے پر کونسی دلیل ہے یا تو تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے بنایا تو اس کی لوجک پیش کر دی نہ دیکھتے تو قیامت آ جاتی سائنس دان کبھی بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے تو اب منی سے انسان کو بنتا ہوا دیکھ لیا تو بتا دیتے ہیں یہ ایسے بنتا ہے تو نہ دیکھا ہوتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا یہ پروسیز نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی سائنس دان اس نسی سے پہنچی نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی کا قطر ہے جس سے انسان بن کے وجود میں آیا ہے تو ادھر ادھر کی پھیکتے رہتے ہیں وہ لمبی لمبی اور تیوریز آتی رہتی ہیں لیکن دیکھ لیا کہ بھی پانی ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اس طرح سے انسان بنتا ہے تو اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جس نے پانی سے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ کیوں کیوں نہیں پیدا کر سکتا وہ بڑھاپے میں بھی انسان کو اولاد دے سکتا ہے اور چوتھی بات یہ بھی پتا چلی ہمیں کہ جب بڑوں کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور جیسے زکریہ علیہ السلام نے ایسے مچلنے لگے کہ اللہ تو بس تو مجھے جلی سے نشانی بتا دے اور یہ بات بھی ہمیں پتا چلی کہ جب کوئی نعمت ملنی چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے نعمت ملنے پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے اور قرآن کی اہمیت کا بھی پتا چلا یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا یحییٰ علیہ السلام جب سن شعور تک پہنچے ہیں یا یحییٰ خودل کتاب ابی قوہ یا یحییٰ اب اس تورات کو مضبوطی سے تھام لے تو دیکھیں اب تورات تو منسوخ ہو چکی اب ہمارے پاس تورات سے بھی افضل کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہی لوگ محبوب ہیں جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں ہم بھی اللہ کی نظر میں سرخ رو ہو جائیں گے اور یہ بھی کہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا نیک اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے تو ہمیں اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو تُو نیک اور صالح بنا بس آج یہ فکر تو ہے کہ اولاد کے نمبر کتنے آ رہے ہیں سو اوم نمبر آئے کے نہیں آئے نائنٹی فائف بھی آتے ہیں تو ماباب ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اولاد کے اخلاق کیسے ہیں نماز پڑھتی ہے اولاد کے نہیں پڑھتی بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو یہ بڑی فکر کی بات ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ہنان ہونا اور زکاة ہونا اور تقیہ ہونا یہ بڑی نعمت کی بات ہے دل کا نرم ہونا ایک نرمی تو آسابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے بڑھاپے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے یہ وہ نرمی نہیں ہے جو محمود ہے یہ تو کمزوری کی وجہ سے ایک وہ نرمی ہے کہ آپ کا جسم طاقتور ہو دل مضبوط ہو اس کے باورود بھی آپ کو کمزور لوگوں پہ ترس آتا ہو اللہ کے خوف سے آپ کا دل دہل جاتا ہو یہ والی نرمی شریعت میں مقصود ہے اور اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کہ اللہ کہتے ہیں اتنے زبردست پیغمبر تھے لیکن انتہائی بوڑے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے تو جو لوگ بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ماں کا احترام نہیں کرتے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتے بہت بڑا حق اللہ نے ماں باپ کا بتایا ہے وَلَمْ يَكُن جَبَّار نَاصِيَّ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّةً ان پر پہلے سے اللہ کی طرف سے سلام تھی تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ باپ اور ماں کی دعائیں اولاد کے لیے کتنی فائدے مند ہوتی ہیں یہاں علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں اپنے باپ کی وجہ سے ملیں کہ باپ نے مانگا ہی ایسا بیٹا تھا تو نیک ماں باپ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارا رکو کمپلیٹ ہو گیا اگلے رکو میں انشاءاللہ میں سورہ مریم کا دوسرا رکو اور سولوے پارے کا رکو نمبر پانچ انشاءاللہ میں شروع کروں گا انشاءاللہ میں شروع کروں گا